مرحبا ہے رمضانیم آج کی بات میں آج ہم انٹرنیشن لٹریچر ہے اس سے موٹیویشن نکالیں گے کہ ان کا ٹائٹل جو بہت اہم ہے ہماری زندگی کا کہ زندگی کا فلسفہ یعنی زندگی کو صحیح انداز سے سمجھنا اس کو ترتیب دینا بہت بڑا آرٹ ہے فن ہے وہ انسان کے لیے ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے تو اس کے لیے ایک رائٹر ہے امریکن رائٹر ہے تو مائیکل پامر پام پی اے ل ایم ای آر تو مائیکل پامر بہت زبردست ناولیسٹ ہیں تو انیس سو بیالیس میں ان کی پیدائش ہے دوہزار تیرہ میں ریسنٹ بھی دیتھ ہیں جو سیمنٹی فائی ویئرس ان کی عمر ہے تو ناولیسٹ کے علاوہ وہ امریکن فیزیشن بھی ہیں نیو یارک بیس سیلر کے بہت مایناز پاپلر ناولیسٹ ہیں ان کا بہت شہر افاق ایک ناول تھا نیکزیمام ٹیزر ان پہ فلم بھی اسی نام سے بنی تھی تو بہت مشہور ہے اس کے علاوہ بیس ناول کے تخلیقار ہیں دو ناول کی کوٹیشن آپ سے چاہوں گا جس میں ہمیں زندگی کا فلسفہ اس سے ہمیں کنگ ملتا ہے تو ایک ناول ہے سوسائیٹی تو سوسائیٹی پورا اس پر معاشرے پر بیس کرتی ہے اس میں ایک دوست ہیں مغربی دوست ہیں ایک دوسرے مولک کے دوست اس کے پاس آتے ہیں تو کچھ دن وہ ان کے پاس رہتے ہیں ایک نصیحت آمیز زندگی کا فلسفہ بڑا کمال ہے جب وہ سمندری بحری سفر پر اس کو روانہ کرتے ہیں تو اس ساحل پر کھڑے ہو کر اس سے کہتے ہیں کہ تم ایک صاف شفاق سمندری راستے پر جا رہے ہو اور کنارے پر کھڑے ہوئے اسے چار جملے بڑے اور مفہوم کہتے ہیں تم ایک سمندری صاف سترے سفر پر جا رہے ہو اور اس سفر میں تمہیں بہت توفان بھی ملیں گے اور بہت خوشگوار موسم بھی ملے گا اور ایک اسٹیج ایسا آئے گا کہ تمہاری حمد ٹوٹے گی مگر تم تمام توفانوں سے لڑتے جانا اب آخری جملہ ایک زبردست ہے کہ تمہارے لئے دونوں ساحل منتظر رہیں گے یعنی ایک جملہ ہے The harbour awaits to the end for you یعنی دونوں ساحل تمہارے لئے منتظر رہیں گے اب زندگی کا پورا فلسفہ انہوں نے اس میں نچوڑ کے رکھ دیا ہے کہ یہ زندگی ایک صاف سترے سمندر میں ایک بحری جہاز کی مانند ہے ہم اس میں جاتے ہیں جہاز ہشکولے کھاتا ہے اور ہماری زندگی میں توفان بھی آتے ہیں حمد ٹوٹتی ہے بنتی بھی ہے اب ایک مفہوم کہ دونوں ساحل یعنی ہم زندگی میں کیا کرتے ہیں جس سفر کے لئے روانہ ہوتے ہیں اگر وہاں مشکلات آ جائے یا ناممکنات آ جاتی ہیں تو ہم واپس پلٹتے نہیں اپنے ساحل کی طرف نہیں آتے ہم یہ ضد کر رہتے ہیں کہ اگر ہم واپس گئے تو لوگ کیا کہیں گے اور لوگ ہمارے اوپر ہسیں گے مگر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس ساحل پہ آپ کی زندگی ممکن نہیں تو اس ساحل پہ ہمارا کریئر بھی موجود ہوتا ہے زندگی بھی موجود ہوتی ہے تو یہ دونوں آپشن ان کو دے رہے ہیں ایک دوسرا ان کا نامل ہے فیٹل فیٹل میں اسی قسم کی ایک ایزمپل ہے کہ ایک سٹڈن ہوتا ہے شاگرد ہوتا ہے میٹرک پاس کرتا ہے گیارمی کلاس میں جاتا ہے تو وہاں وہ جیسے انتیان میں آتا ہے پھر اس کے بعد ریزرٹ کے بعد فیل ہو جاتا ہے اب وہ میچور ہے میچورٹی اتنی نہیں ہے تو اس کے بعد وہ ڈس اپائنٹ ہو جاتا ہے مائیس ہو جاتا ہے اور وہ چھت سے اوپر فلان کے خودکشی کر لیتا ہے اب اس میں ایک تھیم ہے کہ اس کے پاس ایک سٹیج یہ تھی کہ وہ حمد نہ آتا دوبارہ انتان دیتا اور دوسرا ساحل کی وہی ڈیفینیشن اس کے ساتھ ہے کہ اس نے میٹرک کر لیا تھا اگر وہ چاہتا تو اسی سے زندگی کا فلسفہ شروع کر کے وہ کریئر اپنا اپنا سکتا تھا مگر وہ آگے جا کے خودکشی پر پیٹنٹ کرتا ہے یہی ہماری ویلز ہوتی ہیں یہی ہمارے حوصلے ہوتے ہیں چھوٹی سی ناغامی کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنا سارا زندگی کا فلسفہ ہار دیتے ہیں اور ہم زندگی کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ آؤٹ آف کٹیکس ایک ایسیمپل زندگی فلسفہ کی دوسری دوں گا اس میں بہت زبردست ایک تھیم ہے ایک تمثیلی ہے ایسیمپل کہ صوفی صوفی بزرگ ایک ہیڈ تھے اور اپنا کافلہ صوفیوں کا ساتھ میں لے گئے تو جانے تھے سفر پر رات ہو گئی تو انہوں نے پڑاؤ کر دیا ایک درگ کے نیچے انہوں نے پڑاؤ کیا صبح جیسے ہی اٹھے تو صوفیوں کا جو ہیڈ بزرگ تھا وہ دیکھ رہا ہے کہ چار طرف درگ کے فاقتہ ہی فاقتہ ہیں اور وہ شور شرابہ کیے ہوئے ہیں تنگ آ کر وہ ان سے پوچھتے ہیں فاقتہوں سے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ صبح سے چار طرف اتنے سیکڑوں کی تعداد میں ہمارے صوفیوں کے گرد گھوم رہے ہو تو ان کے جو فاقتہ کے ہیڈ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے ایک صوفی نے ہمارے ایک کبوتر کو گلیل سے مار دیا ہے اور وہ مر گیا ہے تو وہ پھر اپنے اسی مسکورہ صوفی سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اس کبوتر کو کیوں مارا اس نے کہا ایک فطرتی بات ہے یہ جانور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے پیدا کیے ہیں میں نے گلیل سے نشانہ مارا اسے کاٹ کر کھا لیا تو اب وہ صوفی بزرگ جو ہیڈ ہوتا ہے وہ بھی سیڈسوا ہو جاتا ہے ان کے فاقتہ کے ہیڈ کو کہتا ہے کہ یہ ایک فطرتی عمل ہے اس نے ایسا کیا تو اس نے کہا ہم اس لئے اعتجاد نہیں کر رہے ہیں اب جملہ سنیے گا فاقتہ کے ہیڈ کہتے ہیں ہم اس لئے اعتجاد نہیں کر رہے ہیں ہم اعتجاد یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے گیٹ اپ تو صوفیوں کا کیا ہوا تھا مگر حرکتیں جو تھی وہ شکاریوں پہ تھی ہم سمجھے کہ آپ صوفی ہیں امن پسند ہیں ہم آرام سے ہمارے کبوتر جو تھی وہ درخ پر سوئے ہوئے تھے مگر آپ کیت وزرگ نے شکاری والی حرکت کی حالانکہ اگر شکاریوں کی ڈریس میں ہوتے تو ہم الڈ ہو جاتے ہم آپ کے قریب نہیں آتی تو زندگی کا فلسفہ ہے کہ جس ڈریس میں ہو کام بھی آپ کے اسی طرح ہونے چاہیے جس شعبے سے منشلک ہوں اس شعبے سے وابست کی اور آپ کا کام بھی اسی طرح ہونا چاہیے ورنہ زندگی کا فلسفہ بھی الٹ ہو جائے گا اور ناکام ہی ہماری جوالی میں کر جائے گا باگ